بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل سوئیاں لی ہیں جسے میں نے ہاتھوں کے مطلب سے بری کرش کر لی ہے اور پھر میں نے تقریباً اس میں ہاف کپ کے قریب میں نے چینی لی ہے آپ چینی کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈزیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے دیسی گھی لی ہے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے قریب ہے اور اس طرح سے یہ میں نے کشمش تھوڑی سی لی ہے اور یہ بادام ہے اور ساتھ میں یہ پیستہ ہے اور اس کو ہم لوگ پکائیں گے دودھ میں دودھ میں پکانے سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور یہ تقریباً میں نے یہاں پہ ایک گلاس دودھ لی ہے جسے میں اپنے یعنی حساب سے یوز کروں گی پہلے آدھا گلاس یوز کروں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑا سا اور یوز کر لوں گی تو چلیں اب ہم لوگ اس سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑاہی میں ہمارا یہ دیسی کی گرم ہو گیا تقریباً میں نے دو علائچیاں اس کے میں نے سیڈز ڈال دیئیں بھلکا سا اسے کر پر آ کر تو اس میں میں سوئیاں ڈال دوں گی اور یہاں پہ آپ نے آنچ جو آنا وہ تقریباً آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے ہم لوگ فرائے کرتے جائیں گے بھینکتے جائیں گے بس آپ خیار رکھیں کہ اس میں آپ نے بہت زیادہ دیسی گھی یا جو بھی آپ کے پاس آپ جس میں بنا رہے ہیں چاہے وہ دیسی گھی ہو یا آپ بٹر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا بس نورمل سا اس میں جائے گا اسے میں فرائے کرتی جاؤں گی لو فلیم پہ پانچ سے چھے منٹ میں نے اسے ہلکی آنچ بھی اس طرح سے فرائے کرنا ہے اچھے سے جب تک اس کی خوشبو نہ آتی رہے آہستہ آہستہ میں اس میں اسی طرح چمچھ ہلاتی جاؤں گی تاکہ یہ ہماری نیچے لگیں بھی نہ جلیں بھی نہ اور یہ ہماری اچھے سے اس کی بنائی بھی ہوتی رہے مسلسل میں نے اسے چار سے پانچ منٹ اس طرح دیسی گھی میں فرائے کیا ہے اور چمچ میں چلاتی رہی ہوں تاکہ یہ جلے نہیں اور آپ نے چمچ بلکل چلانا چھوڑنا نہیں ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے اور اب میں یہاں پہ کر دوں گی دودھ کو ایڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں تقریباً تین ہی اسے گلاس کے دودھ ڈال لیں تو پھر میں دیکھتی ہوں مجھے اور کی ضرورت ہوئی تو اب بھی میں ڈال دوں گی اور اور یہ ساتھ ہی میں اس میں چینی آدھا کپ کے قریب میں نے ڈال دی ہے آپ اپنے حساب سے چینی کو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں تقریباً یہ جتنا بھی دودھ تھا میں سارا دودھ اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کروں گی فلیم ہم لوگوں نے ہائے نہیں رکھنا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اس سوائیوں کو ہم لوگوں نے پکانا ہے اب اسے اچھے سے چمت چلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں جو شگر ہے وہ اچھے سے مکس ہو اب میں اسے اس طرح دم پہ لگا دوں گی چولا میں نے یہاں پہ لوگ کر دیا ہے اب میں اسے باقی ڈھاپ کر دکھاؤں گی اس طرح سے اب میں اسے تقریباً پانچ سے سات منٹ دم پہ رکھوں گی اور پھر دوبارہ سے چیک کروں گی اگر مجھے ضرورت ہوئی تو دودھ کا چھنٹہ اور لگا کے دوبارہ سے اسے میں تھوڑی سٹیم میں پکاؤں گی دس منٹ تقریباً میں نے دودھ کے ساتھ سوائیوں کو پکا کے دم پہ لگایا تھا اب میں اسے چیک کرتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری سوائیاں آل موسٹ ریڈی ہیں اب میں اس کے اوپر نٹس کو سپرنکل کروں گی بس اسے بناتے وقت ایک چیز کا آپ خاص کیا رکھیں اس میں آپ نے دیسی گھی یا ڈالڈا جو بھی بٹر یوز کر دیں وہ آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا تو مچ آئل میں یا دیسی گھی میں یہ بہت جوڑی جوڑی پکیں گی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے سے کچھ میں بھی ڈال دوں گی اور کچھ میں اوپر بعد میں ڈش آؤٹ کرتے وقت ڈال لوں گی یہ کچھ پیستہ میں بیٹھ کر دوں گی اور یہ کچھ کشکمش ہے ان سب چیزوں کو میں ایک دفعہ مکس کر دوں گی ڈال کے چلے میں اب اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں فائنلی سوئیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں اسے کر رہی ہوں ڈش آؤٹ ماشاءاللہ سے یم یم بہت مزے کی اور جھٹ بٹ بننے والا یہ میٹھا میرے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے بچے بھڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی یہ بنائیں اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ آج کی رسپی اب میں اس کے اوپر نٹس کو اس طرح سے سپرینکل کروں گی چلنڈی شوٹ ہو چکا ہے اوپر سے میں اس طرح سے گانیشنگ کر دوں گی نٹس کے ساتھ جس میں میرے پاس بادام پستہ کشمش یہ ساری چیزیں ہیں میٹھی سوئیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں جو کہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں تو انتہائی مزے دار ہے آپ بنائیں اسے اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ اب تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ میٹھی سوئیاں انتہائی آسان ہیں بانانے میں اور کھانے میں بے حد مزے دار اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو شیریز موم کچن کو سبسکرائب کریں اور میرے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لئے بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی